نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی صورت الفاتحہ ایک بے مثال صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ نے ام القرآن فاتحہ جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں اور یہی سبا مسانی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ابتداء جو بہت مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے قرآن مجید کی جب ابتداء کی جاتی ہے آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تعبوس پڑھا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے شیطان مردود کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان سیدھے راستے کی طرف چلے اور قرآن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب دیا ہوا راستہ ہی دراصل سیدھا راستہ ہے لیکن شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس قرآن سے ہدایت پائیں اسی طرح جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک سیگہ اعوذ بکلمات اللہ بھی ہے یعنی ایک تو ہے اعوذ باللہ اور ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ میں اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں کیونکہ آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے یعنی شیاطین تو بری مخلوق ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جو ہیں وہ اچھی مخلوق ہیں تو انسان کو ایک طرف جہاں شیطان بہکاتا ہے تو وہاں دوسری طرف فرشتہ اس کے دل میں اچھا خیال بھی ڈالتا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں تو اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد کے ساتھ قرآن کا آغاز کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا نام لے کر جو کہ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے نہایت مہربان ہے بار بار رحم فرمانے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں سورة الفاتح کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا پر مشتمل ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کونسی ہے تو پس وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے کہ اللہ اپنی پسند کے کاموں پر ہماری مدد فرماؤں پھر میں نے سورة فاتح کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستین میں اس دعا کو پا لیا اور اس میں دراصل انسان اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیری عبادت کرتا ہوں تیری عبادت کرنا چاہ رہا ہوں اور جیسا کہ آئندہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں ہم عام دنوں سے زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یہ عبادت جو ہے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت کا نام ہے یعنی عبادت کے تین ارکان ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا رکن جو ہے کمال درجے کی محبت ہونا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُّهُ بَلِّلَّهُ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کامل درجے کی امید ہونا وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیسرے اللہ تعالیٰ کا کامل خوف ہونا یعنی یہ تین چیزیں انسان کے اندر ہوں تو انسان عبادت گزار ہوتا ہے اللہ کی محبت اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بھی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں اور عبادت اللہ کا حق ہے اور ایا کنستین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو کیونکہ دراصل اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی انسان کو مدد دے سکتا ہے جہاں تک اللہ عز و جللہ کی مخلوق کے علاوہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو یہ اس لیے کیونکہ بندہ اکیلہ اپنے فائدوں کے حصول اور اپنے نقصانوں کو ہٹانے سے آجز ہے یعنی اگر میں چاہو کہ میں اکیلی ہی اپنے فائدے حاصل کرلوں یا جو بھی کوئی نقصان دے چیز ہے یا تکلیف دے چیز ہے اس سے چھٹکارہ پالوں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ انسان کی دیل کی مسئلہتیں ہوں یا دنیا کی فائدے کی چیزیں ہوں اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا اور جس کی مدد اللہ کرے اسی کو مدد حاصل ہوتی ہے اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا وہ بے آرومددگار ہو جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی توفیق نہیں مل سکتی کوئی قوت نہیں ہوتی مگر اللہ کے ساتھ یعنی ہمارا حال بدل نہیں سکتا یعنی حول حال سے بھی ہے یعنی لا حول لا حال کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایک حال سے دوسرے حال میں ہم نہیں جا سکتے اور ہمارے اندر کوئی قوت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے انسان کی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں کبھی بچوں کے مسائل کبھی رشتداروں کے مسائل کبھی اور مالی مسائل یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی باز اوقات خود سے انسان یا دوسرے لوگ ہمارے ماں باپ ہمارے شوہر ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کبھی کسی سے دکھ بیان کرتا ہے کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے لیکن سارے باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ نہیں ایسے میں انسان کو ٹھیک ہے مشورہ کر لینا چاہیے مدد لینی چاہیے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہی نا ایا کنابتو ایا کنستنی کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تیر سے ہم مدد چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی بندہ کس کس کام میں اللہ کی مدد کا موتاج ہے اپنے روز مرہ کے مسائل کے حل کے لیے تو موتاج ہے ہی اپنی خوراک کے لیے ہے اپنے لباس کے لیے ہے اپنی گھائش کے لیے اپنی سب چیزوں کے لیے تہائی لیکن خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب سے زیادہ اس کے موتاج ہیں کہ ہم اس سے مدد مانگے تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام فجا کے نہیں لا سکتا جب تک انسان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہو برائی چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہ ہو اسی طرح دنیا میں ہماری جو تقدیر ہے اس تقدیر میں جو غم لکھے ہیں ان غموں سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد لیں اور پھر موت کے وقت یعنی موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں اور قیامت اور برزخ یعنی قبر کے عذاب اور قبر سے متعلق جو مشکلات ہیں اور قیامت کے دن کی جو غالناکیاں ہیں ان سب میں بھی ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے ان سب کاموں میں اللہ عزواج اللہ کی سوا کوئی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جو شخص اللہ کی مدد طلب کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اہدن السراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیونکہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے یعنی مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کیونکہ ہدایت جس کو مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا اور جس کے اندر تقویٰ آ گیا اس کو مزید ہدایت بھی ملے گی اور جو متقین میں سے ہو جائے گا تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہدایت اللہ سے مانتے ہی رہنا چاہئے آپ دیکھئے کہ ہیرانی کی بات ہے کہ دن میں پانچ نمازوں کی ہر رکعت میں ہم سورت پاتہ پڑھتے ہیں سورت پاتہ کے اندر ہم اللہ سے ہدایت ہی مانتے رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دیتے ہمیں ہدایت دیتے یعنی انسان کو مل بھی جائے تو بٹکنا بڑا آسان ہوتا ہے دل کا ٹیڑا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دل لگا کے یہ دعا کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی اور پاکدامنی اور دل کا غناء مانتا ہوں اسی طرح ایک اور دعا ہے اے اللہ تو مجھے ہدایت اتا فرماؤ اور سیدھا رکھ یعنی درست رکھ کہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت اللہ تعالی سے سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا مانتے تھے اور اپنی تحجد کی نماز شروع ہی اس دعا سے کرتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارد عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہی اختلفون اللہم مہدنی لمختلف فیہی من الحق انک تہدی من تشاؤ الہ سراط مستقیم اے اللہ جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہر غیب اور حاضر کو جاننے والے تو اپنے بندوں میں ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس حق کی طرف رہنمائی دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے جو کیناً تو جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے یعنی جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے کی نہیں تو اللہ مجھے اس میں سیدھا رستہ دکھا دے اب دیکھیں ایک دو ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف نہ آئیں لیکن ہم جب دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی لوگ کوئی کہتا ہے یہ کرو کوئی کہتا ہے وہ کرو تو انسان پر کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں تو ایسے میں جہاں بھی اختلاف ہو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ سے اس میں صحیح رانومائیت کی دعا مانگ رہی یعنی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹیننگ یو اختلاف ہو جاتا ہے ہر انسان کیا سمجھتا ہے میں ٹھیک اور وہ اپنا نکتہ نظر جو ہے یا اپنا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ سے مجھے مدد مانتا ہے کہ اللہ اس اختلاف میں مجھے ہدایت دے تو ہی سیدھے رستے پر ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بھی صحیح فیصلے کرنے کے لیے ہدایت کی دعا دینی چاہیے عبد الحمید بن سلمہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے متعلق اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے والدین میں سے ایک مسلمان تھا دوسرا نہیں تھا کافر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو استیار دیا تو وہ ان دونوں میں سے جو کافر تھا اس کی طرح متوجہ ہو گیا تو آپ کو فکر لگی کہ یہ اگر کافر لے جائے گا تو یہ تو بچے کو کافر منا دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی اللہم مہدی اللہ اس پر ہدایت دے دے تو وہ مسلمان کی طرح متوجہ ہو گیا تو پھر آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کیا کیونکہ آپ خود سے نہیں اس بچے کو کہہ سکتے تھے یا خود سے دے نہیں سکتے تھے وہ بچے کی جوائز پر تھا کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے تو آپ نے اس کے لیے دعا شروع کر دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ لوگوں کی فکر کتنی کرتے تھے ان کے لیے دعایں کیسی کرتے تھے اور سب سے زیادہ تو ان کی ہدایت اور ان کی آخرت کی فکر اسی طرح یہ ہے سراؤت اللہ دینا انامتا علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا یعنی ہم سیدھا راستہ تو مانتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے پتا چلے گا کون سا ہمارے لیے نمونہ ہے کن لوگوں کو ہم پالو کریں کیونکہ پڑھی ہوئی چیز ہیں سنی ہوئی چیز ہیں انسان جب کرنے لگتا ہے تو طریقہ فرق ہو جاتا ہے لیکن جب کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا تو آسانی ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر کسی سے ریسپی پوچھتے ہیں کہ میں یہ پلا چیز کیسے بنا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ جسے آلو گوشتی ہے مثال کے تو تو ہر گھر کے بنانے کا طریقہ فرق اور ہر ایک ٹائم بھی فرق لیتا ہے کوئی جلدی سے بنا کر رکھ دیتا ہے کوئی آہستہ ایسا بناتا ہے کوئی ایک طریقے سے کوئی دوسرے طریقے سے تو اب اگر آپ صرف ریسپی پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز مثل ہی کرتے ہو اس میں سے تو جب آپ کسی کو بناتے ہوئے دیکھیں گے صرف ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا وہ کام کرتا ہے کوئی بھی چیز ہو جب آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی زبانی ایکسپلین کر کر کے کر کر کہ انسان کئی نہ کئی غلطی کر جاتا ہے کچھ نہ کچھ مس کر جاتا ہے اور آج اہد نصرات المستقیم پر بات ہونی تھی تو اللہ نے ہمیں گمہ کے آئے ہیں تو پتہ چلے کہ اگر ایک ٹرن بھی زندگی میں الٹا لیتے ہیں کئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو کئی سے کئی پہنچ جاتے ہیں یعنی قریب آنے کی بجائے اور دور نکل جاتے ہیں صرف ایک ٹرن اگر غلط لینے آپ تو اسی طرح زندگی میں ہم صحیح جا رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں کئی کوئی بیچ میں آ کے ہمیں کو غلط بات بتا دیتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اصل رستے کو چھوڑ کے چل بھئی وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے تو وہ اللہ سے تو دور کر دیتا ہے نا انسان کو تو اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جو ہدایت پر تھے اور وہ کون تھے انبیاء تھے صدیقین تھے شہداء تھے صالحین تھے نیک لوگ تھے صحابہ اکرام تھے تابعین تھے تبہ تابعین تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الفرون میں سے قرار دیا تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھے وہ کیا کرتے تھے ہم آج کے لوگوں کو رول مارڈل بنا لیتے ہیں وہ بیچارے تو کچھ بعض وقت نہیں سمجھتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تو اصل رول مارڈل جو ہیں ہمارے بہت صحابہ اکرام ہیں صحابیات ہیں کہ انہوں نے نمازیں کیسے پڑھیں ان کے روزے تحجد کیسے تھے ان کا سکتہ خیرات کیسا تھا ان کے لوگوں سے معاملات کیسے تھے ان کی خوشی اور نرازگی کیسی تھی تو اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہیں گے جانتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں درست ہو جائے گی یعنی اپنی گلتیاں بھی نظر آئیں گی اور جو اچھے کام ہیں وہ بھی اور ان کی زندگی کے واقعات اور حالات بہت موٹیشنل بھی ہوتے ہیں یعنی اگر آپ صحابہ کی کہانیاں پڑھیں تو انسان روے بغیر رہ نہیں سکتا مدیات ہے جب میں نے آئی سکول ختم ہی کیا تھا تو چھوٹیاں تھی کافی ساری تو اسے میں نے بکس پڑھنی شروع کر دی اور سب سے زیادہ مجھے جن بکس نے انسپائر کیا وہ اسی طرح کی لائف سٹوریز تھیں یعنی جو پڑھے لوگوں کی کہانیاں اور انیک لوگوں کی کہانیاں اس میں ہم کہتے ہیں اچھا یہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے یہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں تو اس سے پھر انسان کو انسپریشن بہت ملتی ہے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے جو سیدھا رستہ بتایا ہے وہ ان لوگوں کا رستہ اختیار کرنے کے لئے کہا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا نئی جن پر اللہ تعالی غضبناک ہوا اور نہ ان کا جو پٹکے ہوئے ہیں پھر ہے سورة البکرہ سورة البکرہ جو ہے وہ قرآن کی کوہان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے یعنی اچھا حصہ ہم اور قرآن کی کوہان سورة البکرہ ہے اور جب شیطان سورة البکرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورة البکرہ کی تلاوت دی جا رہی ہو اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حصرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البکرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے چھوڑنا باعث حصرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پاسکتے یعنی ایسے لوگ جادو سے محفوظ رہتے ہیں جو سورة البکرہ پڑھتے رہتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ساری پڑھیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روز سورة البکرہ پڑھیں ایک یہ ہے کہ ایک ایک سبارہ کر کے آپ روز پڑھیں ایک یہ ہے کہ روبہ 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 کر کے آپ اس کو یعنی کہ آٹھ اور دس دن لگ جاتے ہیں تقریباً اس طرح تو مہینے میں تین دفعہ ہو جائے ایک یہ ہے کہ روزانہ آپ ایک صفحہ ایک صفحہ ایک صفحہ پڑھنے اور جب تک وہ صفحے سارے ختم نہیں ہوتے تو اس طرح روزانہ آپ یعنی یا نماز میں یا دیکھ کے یعنی پڑھتے رہیں یعنی سورة البکرہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جادوگر اثر نہیں کر سکیں کیونکہ جن لوگوں پر کوئی جادو کی شکایت ہوتی ہے جب وہ بچارے ایک دفعہ اپنا توڑ کر آتے ہیں جب ان کو پتا چلتا توڑ ہو گیا وہ دوبارہ کر دیتے ہیں تو اس لئے پروٹیکشن بڑی ضروری ہوتی ہے اور سورة البکرہ جہاں اسی میں سے ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورة البکرہ کی تلاوت کی جاتی ہے پھر آیت نمبر ایک ہے سورة البکرہ کی الیکلامین ذالک الکتاب لا ری بفی خدل المتقین یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے قرآن جو ہے وہ شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے یعنی ایسے علم پر مبنیہ جو یقینی ہے جو سب سے سچی بات ہے اس کی ہر بات ہی سچی ہے کون ہے متقین اللہذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو ایمان بالغیب جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے نماز قائم کرنا جسم کا حصہ ہے اور مما رزقناہم ینفقون مال کا حصہ ہے یعنی حقوق علباد کی ادائی انسان اندر سے بھی اچھو انسان باہر سے بھی اللہ کی عبادت کرے اور انسان اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سرور کرے پھر فرمایا اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر فک کا یقین رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وہی جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے کی سب چیزیں سکھا دی ہیں یاد رکھئے حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی تھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے قرآن جو تھا وہ لکھا جاتا تھا یعنی قرآن جو تھا آپ سنتے تھے اور پھر صحابہ کو لکھوا دیتے تھے جبکہ سنت جو ہے وہ چکے زیادہ تر پریکٹس کی چیز ہے عمل کی چیز ہے تو وہ آپ اس چیز پر عمل کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تلقین کی ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے یقین رکھتے ہیں یقین نوانا جو ہے وہ ایسا ایمان ہے جس کی طرف شک داخل ہے یعنی اتنا پکا کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ نہیں دیکھ رہا مجھے حقیقت ہے یقین جو ہے یہ علم کا سب سے اوچھا درجہ ہے یعنی یہ نہیں کہا آخرت کا علم رکھتے ہیں آخرت کو جانتے ہیں نہیں اس پر پکا یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو یقین کے فائدے کیا ہوتے ہیں یقین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لئے عمل آسان ہو جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے یقین مانگنا چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا میں یہ کلمات کہتے تھے اللہم حبلی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا اے اللہ مجھے ایمان اور یقین اور آفیت اور اچھی نیت اتا فرما یہی لوگ اپنے رکھ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں اس کے بعد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے گناہ جب دل پر پیدر پی آتے ہیں تو دل کو بند کر دیتے ہیں اور جب اسے بند کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ٹھپا اور مور لگ جاتی پھر ایمان اندر نہیں داخل ہوتا اس لئے پھر انسان کا کفر سے چھٹکارہ پانے کا کرستہ نہیں رہ جاتا ختم اللہ اللہ قلوبے ہیں اور پھر کان بھی نہیں سنتے اور آنکھیں بھی نہیں دیکھتی کہیں سے بھی عبرت نہیں ہوتی انسان ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار کر پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر بہت بڑے عذاب کا سامنا کرتا ہے اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کی بات کی گئی اور وہ ہے منافقوں کا گروہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ ہی کو اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْدِمُونَ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے ان کے بیماری کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ مولتے تھے تو یہ کونسی بیماری ہے یہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے اس وجہ سے وہ اللہ سبحانو تعالی کی عبادت نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ دل دنیا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے جو دنیا میں ہی سکون پاتا ہے دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دل پھر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور جب آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی ایسے بندے کو اس کے نفس کی حوالے کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں عبردار بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوب ایمان لائے خبردار یقیناً وہ خود ہی بے وقوب ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مزاگ کرنے والے ہیں یعنی ایسے لوگ ہر ایک سے بنا کے رکھنے کی فکر کرتے ہیں اور کسی کو اس لیے نراز نہیں کرنا چاہتے کہ ان سے پھر کوئی دنیا کا نقصان نہ ہو جائے لیکن حقیقت یہ ہے یہ لوگ دین کا مزاق اڑاتے ہیں اور دین کے ساتھ نون سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں اس لیے جیسے یہ اول کرتے ہیں ویسے ہی ان کی جزا ہے اللہ بھی ان سے مزاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں محلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کا ان کے ساتھ استعزاء یہ ہے کہ وہ ان کے بدبختی کے عمال اور خبیص حالات کو ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے یعنی انہیں اپنی برائیاں جو ہیں وہ اچھی لگنے لگتی ہیں جیسے جھوڑ بولنا دھوکہ دینا کہنا یہ تو سمارٹنس ہے دیکھو میں نے فلان کو کیسے بے وقوع بنایا اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے اس پر ہستے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اپنے ہی لئے نقصان دے ہوتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو جب آگ نے اس واحول کو روشن کر دیا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ دیکھ نہیں پاتے یعنی ان کے دل کا نور ختم ہو گیا ان کے اپنے عمال کی وجہ سے یعنی یہ ان لوگوں کی بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میمان لائے اور اس سے دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ظاہر ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو جو بینفیٹس ہوتے ہیں یہ ان کے شیٹر میں آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی روشنی ان کو مل گئی مگر آخرت میں تو سخت اندھیرہ چھا جائے گا اور ان کو سخت عذاب پہنچے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں کفر جو ہے وہ روشنی چھپا دیتا ہے اور ان کے پردے چاپ ہو جاتے ہیں جو ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ اس سے اندھیرے ان کے کل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے پھر اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا بہرے ہیں گمگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے یعنی ہدایت کی طرف واپس نہیں آتے یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے وہ کڑکنے والی بجلیوں اور موت کے در سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سمات اور ان کی بسارت کو لے جاتا بے شک اللہ خوب قدرت رکھنے والا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہر چیز پر پورا پورا قادر ہے اور ان منافقین پر بھی پوری طرح قادر ہے اور اللہ تعالی اسباب کے بغیر بھی ان کی سمات اور بسارت کو ختم کر سکتا ہے ہم سب کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں ہمارے کانوں ہمارے دل کو سلامت رکھ کہ ہم اس سے ہدایت پاتے رہیں سنن ترمیزی میں ایک دعا آئی ہے بڑی خوبصورت کہ اللہ ہمیں ہماری سمات ہماری بسارت ہماری قوت سے فائدہ پہنچا اور اسے ہمارا بارس بنا دے پھر اس کے بعد اگلا رکو شروع ہے اے لوگوں اپنے رف کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ یعنی برے عذاب سے بچ جاؤ تو عبادت کی بات پہلے بھی ہو چکی کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت میں انسان کو اللہ تعالی سے شدید محبت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہوتا ہے اور اس سے امید بھی رکھنی ہوتی ہے پھر فرمایا اللہ جعل لکم الارض فرحشا والسماع بناء وانزل من السماع ماء فأخرج بہی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلو للہ اندادم وانتم تالمون وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے لئے پھل بطور رزق پیدا کیے پھر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ حالانکہ تم جانتے ہو اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَلْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکوگے تو بچو اس آگ سے جس کا ان انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو خوشخبریاں کس کے لئے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جنہیں نیچے نہریں بہتی ہیں جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے وہاں ان کے لئے پاک ساکھ بیویاں ہوگی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ کے لئے یہ کتنی بہترین جزا ہے جو نیک عمل کرنے والوں کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس میں چار چیزیں ہوں نمبر ایک علم علم کے ساتھ ہو کیا نمبر دو اچھی نیت ہو کرنے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے نمبر تین صبر کے ساتھ کرنا چاہیے اور نمبر چار اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تو جس عمل میں یہ سب چیزیں ہوں صبر بھی ہو نیت اچھی ہو عمل انسان کا جو ہے وہ علم کے مطابق ہو تو وہی شخص جو ہے وہ نیک ہے اور وہ جنت میں ملتے جلتے پھل دے جائیں گے یعنی جنت کے پھل اگرچہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ بڑا مختلف ہوگا جیسے عام ہے تو عام عاموں سے ملتے جلتے بظاہر دیکھنے میں یعنی اسے ورائیٹی کی انتہا ہے نا کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا مثلا آپ بعض وقت دو اورنجز کھاتے ہیں کیا دونوں کا ذائقہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور اگر کس میں فرق ہوں تو ان کی خوشبو ان کا رنگ کسی کا ریڈ ہوتا ہے کسی کا ییلو کسی کا برائیٹی یلو ہوتا ہے کسی کا اورنجز ہوتا ہے ان کی خوشبو ان کی بٹھاس اب وہ جنت میں ان کے سامنے کھل پڑے ہوئے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں ایک کھائیں گے اور مزا کیونکہ اگر دو پھل ایک جیسے بھی کھائیں گے تو وہ بورا جاتا ہے نا انسان دیکھیں یہ اورنج یہ میں نے کھائے ہوئے ہیں لیکن اتنی ورائیٹی ہے جنت میں اتنی ورائیٹی ہے کہ انسان کا دل برے گا ہی نہیں کسی وقت دیکھیں ہمیں ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے ہم ہر نئے آئیڈیے سے ہر نئی یونیک چیز سے انسپائر ہوتے ہیں جنت میں تو ہر وقت ہر چیز نئی 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 یعنی نہ پرانی چیزیں ہوگی نہ وہ رپیٹیشن ہوگی نہ وہ بوریت ہوگی نہ وہ دل برے گا فیشن کیا ہے ایک نئی آئیڈیا نئی آئیڈیا ہی ہوتا ہے حالانکہ بعض اوقات اس میں بڑی تکلیف بھی ہوتی لیکن وہ نئی ہوتا ہے تو لوگو ڈریکٹ یونیک انجیوزن تو وہ اتو بھی ہی متشابہ دیکھنے میں وہ متشابہ ہیں لیکن کھانے میں ان کا مزہ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت میں جو ببول کا درخت ہوگا اس کے جو کانٹے ہوگے اس میں سے ایک کانٹے کے اندر ستر آزار قسم کے پل ہوں گے یعنی اس کے اندر وہ رنگ ہوں گے اور اس کے ڈیپرنٹ چیزیں ہوں گی اور وہ جب ایک ایک چیز نکالتا جائے گا انسان تو ڈیپرنٹ کلر ڈیپرنٹ ٹیسٹ وہ ایکسپلوری کرتا جائے گا اسی لئے خالدی نفی رہنا ہی رہنا کوئی موت نہیں ہے وہاں جنت میں موت نہیں ہے جہنم میں بھی موت نہیں ہو اس لئے انسان کوئی جنت کا شوق لگ جانا چاہیے اور اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے تڑپنا چاہیے اور اس کے لئے ہر وہ کام کر لینا چاہیے جس سے وہ ایک دم اندر چلے جائے چاہے وہ اچھی عبادت کر کے چاہے وہ بندوں کی خدمت کر کے یعنی جو کام پتا چلے رہے ہیں یہ جنت میں لے جانے والا تو انسان کو اس کا حریص ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے ہم کمزور انسان ہیں نہ ہمارے پاس اتنی امت ہے زیادہ نہ مال ہے زیادہ لیکن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو کرتے چلے جائے تاکہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو لیکن جنت ادر میں جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دیدار میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے اوبرے پسندیدہ اور چوزن لوگ ہوں گے لیکن اس کے لئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جد و جہد کرنا نکلنا اپنے کمفرٹ زون سے بعد نکلنا اپنا مال خرچ کرنا اپنی جان لگانا یہ چیزیں ہیں جس سے انسان جنت کا سعودہ کرتا ہے اللہ نے بے شک خرید نہیں مومنوں سے ان کے جانے اور ان کے مال کیونکہ ان کے لئے جنت تو جنت حاصل کرنے کے لئے انسان کو کچھ دینا پڑتا ہے اور وہ یہی دنیا کا وقت ہے تھوڑا سا یہ چند سال ہے پتہ نہیں کب تک زندہ ہے کب تک نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عوال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے پھر جلو کی مال لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے اور اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو گمراہ کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ چاہتا ہے یہ گمراہ ہو جائے نہیں اصل میں ان کے اندر ایسی کوئی علت ہوتی ہے کہ جو اس بات کا ثواب بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اداعات کی وجہ اٹھے رستے پر چلا دیتا ہے جس سے سورت الساق میں آتا ہے فَلَمَّا عَزَاغُ اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دی انسان سیدھا رستہ چھوڑ کے ٹیڑے پر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو جو لوگ رب کے حکم کو مان جاتے ہیں ان کو ہدایت کی تعلیم مل جاتی ہے اور وہ سیدھ رستے پر چل پڑتے ہیں اور پھر فاسق کون ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط ماننے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسی اس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کارڈ ڈالتے ہیں یعنی رشتہ داروں سے کارڈ لیتے ہیں اور زمین میں پساد کرتے ہیں یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے واپسی کدھر ہے اللہ ہی کی طرف ہے اب یعنی کے دو مرلے تو پورے ہو گئے ایک مرلہ تھا زندگی سے پہلے آنے کا جب آدم اللہ السلام کی پشتوں سے اللہ نے سب کی نوح میں پیدا کر دی پھر اس کے بعد اس دنیا میں آب آکے اب اس کے بعد موت ہے پھر موت کے بعد پھر زندگی ہے جو ہمیشہ پی زندگی وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لئے فائدے کی چیزیں اور عبرت کی سبان زمین میں پیدا کیے اور ہر وہ چیز جو اللہ نے بنائی وہ ہمارے استعمال کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے برپور فائدہ اٹھا کر اس کی اطاعت میں اپنی جان لگانے کی توفیق اطاف کرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یققو قولی قرآن مجید کا آغاز صورت الفاتحہ سے ہوتا ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی صورت الفاتحہ ایک بے مثال صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ نے ام القرآن فاتحہ جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں اور یہی سبہ مسانی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قرآن مجید کی جب ابتدا کی جاتی ہے آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تعبوس پڑھا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے شیطان مردود کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان سیدھے رستے کی طرف چلے اور قرآن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب دیا ہوا راستہ ہی دراصل سیدھا راستہ ہے لیکن شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس قرآن سے ہدایت پائیں اسی طرح جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک سیغہ اعوذ بکلمات اللہ بھی ہے یعنی ایک تو ہے اعوذ باللہ اور ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں کیونکہ آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے یعنی شیعتین تو بری مخلوق ہیں لیکن اس کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ اچھی مخلوق ہیں تو انسان کو ایک طرف جہاں شیطان بہکاتا ہے تو وہاں دوسری طرف فرشتہ اس کے دل میں اچھا خیال بھی ڈالتا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں تو اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد کے ساتھ قرآن کا آغاز کرنا چاہیے